تو کیسے آپ لوگ ویلکم بیک ٹو آنیدر گیم پلی ویڈیو تو آج ہم دوبارہ سے کھیلنے جارہے ہیں جی ٹی اے سین اینڈریاس تو گائش پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے تھا کہ ہم نے اپنی مہندر تھار کو فل موڈیفائی کریا تھا اور یہ رہی ہماری مہندر تھار تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو کار تھا تھا کہ ہم اپنی مہندر تھار سے آف روڈنگ کریں گے کہ پروپر ویڈیو آئے گا تو آج ہم اس پہاڑ پر اپنی تھار کو چڑھانے والے ہیں اور ہمیں سروات کردی یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں راستہ مطلب کافی پتلا راستہ ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں آج موسم میں وہ بھی کافی زیادہ ساندھر ہے اور ایسے موسم میں آف روڈنگ کرنے کا مجھے ہی کچھ اور ہوتا ہے تو جیسا آپ کو پتائیے کہ ہماری مہندر تھار آپ کو ڈیجل انجن اور پینٹرول انجن دونوں اپسن ملتے ہیں تو ہمارا مین مقصد ہے کہ ہمیں کرنے ہے آف روڈنگ کیونکہ ڈیجل میں آپ کو بائسو سیسی کا انجن ملتا ہے اور پینٹرول میں آپ کو ملتا ہے دوزار سیسی کا انجن تو آف روڈنگ کرنے کا اس لئے ہم نے ڈیجل انجن نہیں لے لیا کیونکہ ڈیجل انجن پینٹرول کی طرح میں آف روڈنگ کیلئے زیادہ پاور فول مانے جاتا ہے اس لئے تمہارا بھائی نے ڈیجل انجن لے لیا اور 4x2 میں بھی آپ کو پتائے تھار آتی ہے ملابی فیلا لونچ ہوئی ہے لیکن یہ جو ویرینٹ ہمارا وہ 4x4 ہے کیونکہ ہمیں پروفر آف روڈنگ کرنی ہے اور گائز تمہارا بھائی یہ چیک کرنے کے لئے بھی اس پارٹ پر آ چکا ہے کہ تھار کی پاور کتنی ہے ملکہ کتنی زیادہ پاور فول ہمارے تھار ہے کتنی زیادہ پیپی پیل ہے تو یہاں پر ہم دیکھنے کے لئے آ چکے ہیں کیونکہ پار کافی انچا ہے اگر اس پر سکسپولی چڑھ جاتی ہے ہمارا تھار کافی جدہ پاور فول ہمارے کو لگتا ہے آرام سے چڑھ جائی کوئی دیکھ کرنے ہو گی تھار کو اور یہاں پر پتا نہیں کس نے راستے بنائے بھائی کافی پتلے راستے ہیں بیش سے دیکھا جائے تھا ہمارے پاس نیچے دو راستے تھے ایک ہی والا راستہ تھا جو ہم نے سلیٹ کیا تھا ایک وہ والا راستہ بھی تھا جس پر تھوڑی سرک بنی ہوئی تھی اور وہ راستہ کافی چوڑا بھی تھا اور اس راستے پر ملو اتنی اوف روڈنگ نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ سمپل راستہ تھا اور ہمیں اپنے تھار کی اصلی پاور کو پتا نہیں چلتا اس لئے ہم نے یہ راستہ سلیٹ کیا ہے اور گائس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو راستے کافی پتلے اور یہاں پر سائیڈ میں کھائی بھی ہے اگر چھوٹی سے گلتی ہوئی نا تو ہمارے تھار کھائی میں بھی جا سکتی ہے یہ اچھا ہوا گائس ہمارے پاس 4x4 مہیند اتھار ہے اس لئے ہم نے اس کار کے جو دو ٹائر ہے اس پاہر پر چڑھا دیا جسے کافی آسانی سے یہاں پر یہ چڑھ سکتی ہے اگر کوئی اور کار یہاں پر ہوتی تو میرے کو نہیں لگتا ہے یہاں پر چڑھ پاتی بھائی خطرہ کی اوف روڈنگ ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نظاری ہو رہے ہو سام کا وقت ہو چکا ہے کیونکہ ہم آئے تو مطلب دوپر میں تھے لیکن یہاں پر سام ہو چکی ہے تو گائس فائنالی ہم نے یہ رستہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ جو ریا والا رستہ دیکھ رہے ہیں سڑک والا رستہ یہ وہی والا رستہ جو ہم نے نچے دیکھا تھا اور ہم نے وہ سلیکٹ نہیں کیا تھا میں نے آپ کو آتا ہے یہاں پر سیمپل سڑک ہے اور اسے سڑک میں اوف روڈنگ کیا کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے فون نے بھی جواب دے دیا بھائی میرے پاس تو بیس پرسین بینٹی اتنے میں جتنی اوف روڈنگ تیرے کو کرنی ہے کر لے پھر میرے کو بھائی چار لگا دے میری حالتی یہاں پر گمبر ہوئی ہے تیرے اوف روڈنگ کی چکر میں تو گائس میں نے سینیمیٹک کیمرے سے بھی سوٹ لیا جو کہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں دیکھاؤں گا تو یہاں سے جو نجارے دکھائی دے رہے ہیں وہ کافی استاندار دکھائی دے رہے ہیں تو گائس جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس جو فیلال میں ابھی گھر ہے اس میں چھوٹا سا گراز ہے جس میں ہماری مہیندر سار پارک ہوتی ہے ایک ہماری روڈنگ بولیٹ ہمارے پاس جو میں پارک کرتا ہوں اس کے علاوہ تیسری کار میں پارک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ گائس اس گراج میں میں صرف دو اکار پارک کر سکتا ہوں اس کے علاوہ تیسری کار پارک کرنے کے وہاں پہ جگہ ہی نہیں اس لیے تو ہمارے بھائی کو ایک بڑا مینسن بھی خریدنا ہے اور اس مینسن میں میرے کو مین چاہیے کہ کافی بڑی جگہ ہو تاکہ میں اپنی جو کار سا ان کو پارک کر سکتا ہوں کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ کہ بھائی بہت ساری کار خریدنے والا ہے تو اس لیے ہم کو ایک بہت بڑا مینسن خریدنا ہی پڑے گا بہت بہت بار ہم نے ادھا رسطہ کے لیے ابحاط تک کمپلیٹ کرنا ہے بہت آج ہی واقعی وقت ہی ہمیں بہت 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 اور میری خیال ہی نیچے گئر ہی اور ویسے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں جو ہماری ہوا ان کو ایک بہت بڑی ملد کومن بیماری بولو ملد بہت فیلوئی ہے اس بیماری کا نام میں لبو جیت ملد بھائی کئی پارٹی میں جاتے ہیں کئی سالی میں جاتے ہیں بندے وہ بھائی ایک منٹ میں پیار ہو جاتا ہے یار سچ بتاؤں تو اتنی جلدی تا ملد میگی میں بنتی میگی میں بنتی دو منٹ بولا جاتا ہے لیکن اس میں دس منٹوں لگی جاتے ہیں میگی بننے میں اور بندوں وہ ایک ایک منٹ میں پیار ہو جاتے ہیں یار یہ والی جو بیماری ہے میرے دوستوں وہ کئی باہر ہو چکے اگر آپ کو کبھی بیماری ہوئی ہے تو میرے کو کمنٹ دے جلور بتانا تو گائز ہم چلے گئے تھے تھوڑی باہر کی دنیا میں اب ہم واپس گیم میں آ چکے ہیں تو چلیے آپ کو گیم کے تھوڑے سینیمیٹک سور دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں رات ہو چکی ہے مطلب اندھیرہ ہو چکا ہے پورا ہم دو پر بچڑے تھے اور مطلب رات ہو چکے مطلب کافی انچائی پر اپاد آپ اسے اندرجہ لگا سکتے ہو بھائی مطلب مجھے دا کافی آ رہا ہے لیکن یہاں پر اندھیرہ ہو چکا ہے وہ بات اگر ہے کہ تمہارے بھائی کی اندھیرے سے فڑتی ہے اب کیا کہ اندھیرہ ہو چکا اور اندھیرے میں نکلنے والے بھوت اب یہ بتاؤ بھوت ہمیں دن میں بلکل پریشان نہیں کرتے تو ہم ان کو رات میں کیوں پریشان کریں ہے کی نہیں ایسے بات نہیں کسی بندے نے میرے کو کہا تھا کہ جیٹے سینریس میں بھوت ملتا ہے بھائی میرے کو آستہ ملا نہیں اور نہیں ملتا اچھا ہے میرے لیے تو فائنلی گائز ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہماری مہیندہ تھار کافی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ ہم آ چکے اس پہاڑ کی چوٹی پر یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں ملت پوری انچائی پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر تھوڑی مستی بھی کر لیتے ہیں تو چلی یہاں پر اپنی تھار کو چڑھا کے دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا تھار چڑھتی ہے اگر نہیں چڑھتی تو یہاں پر ہمارا تھار کو تھوڑا اسپیگل کرنا پڑا کیونکہ ہماری جو سپیڈ تھی وہ کافی کم تھی تو چلی ہم ایک بار اور ٹرائ کریں گے اور اس وار ہم اپنی سپیڈ اچھی خاصی رکھیں گے جیسے ہمارا تھار کافی آسانی سے یہاں پر چڑھ پائے تو چلی ہم نے سپیڈ اچھی کر لی ہے مینٹین یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں ہمارا جو تھار کافی آسانی سے یہاں پر چڑھ چکی ہے اب اس سے آگے لے جانے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا تھار کھائی میں گر سکتی ہے آگے کھائی ہے چلی ہمارا تھار گیر چکی ہے اس خائی میں میں نے ٹرائی کیا تھا تو گائس اب ہمیں تھار کو واپس اتارتے ہیں سمیں تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ہمارا تھار تچ ہو سکتی ہے تھوڑے بہتے ہیں پر ٹچ ہوئی تھی یہاں پر ہم نے تھار کو یہاں پر پار کر دیا اب آپ کو نجار دکھاتے ہیں اب بھی تو کیا فیلال رات ہے جیسے ہی دن ہوتا آپ کو نجار دکھاتے تھے یہاں پر ہمارا دن ہو چکا ہے صبح ہو چکے یہاں پر آپ نجار دیکھیں چکے بھائی کیا ساندار نجار دکھائے دے رہے ہیں مطلب آنندس آگئے یہاں پر آنے کے بعد تو گائس ویڈیو پسن آئے تھے ویڈیو کو لائک جرور کرے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے چینل کو سسکرائب کر کے پرانے بن جائیے تو چلی آج کے گیان کی بات کرتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو امیسا یاد کریں تو ان سے کچھ پیسے ادھا لے لو لوگ ہمیں ساپا یاد کریں گے